اللہ اہبار اللہ اہبار لا الہ الا ہم اکمالک القدس بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محترم خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج ہم بات کریں گے الیکشن دوہزار تیرہ اور ہماری ذمہ داریاں یہ ہے ہمارا آج کا موضوع کل ہم نے بات کی تھی اسی شریز کو لے کر آگے چل رہے ہیں موضوع وہی الیکشن مین موضوع فوکس کیا ہم نے الیکشن پر ہم نے کل بات کی تھی کہ ایک مسلمان حکمران کیسا ہوتا ہے تفصیل سے بات ہوئی اس سے پہلے دو پرگرام رکھیں ہم نے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے خواتین و حضرات گفتگو جو نکل کر سامنے آئے کہ ووٹ دینا ضروری ہے شریعت کا تقاضہ ہے خواتین و حضرات ہم کیا کرتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے اور یہ سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں بات ہوئی تفصیل سے کہ ووٹ ایک امانت ہے ووٹ ایک شہادت ہے ووٹ ایک وقالت ہے اور ووٹ ایک شفاعت ہے خواتین و حضرات ووٹ ایک گواہی ہے شہادت کی جو بات میں نے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی گواہی کا اظہار نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے جھوٹی گواہی دینا کتنی بڑی بات ہی ہے خواتین و حضرات آج ہم بات کریں گے اس بات پر کہ ایک ذمہ داری میری بھی ہے میں اپنی ہر ذمہ داری کو عوام کی حیثیت سے میں کیا کرتا ہوں کہ ریاست پر منتقل کر دیتا ہوں یہ تمام کام ریاست کا ہے حکومت کا ہے تعلیم ہے علاج ہے صحت ہے لائنڈ آرڈر ہے وغیرہ وغیرہ واقعی یہ ذمہ داریاں تو ہوتی ہی ریاست کی ہیں لیکن میری بھی کچھ کام ہے میں اپنے لیے ایسے حکومان منتخب کروں کہ جو درد رکھتے ہوں قوم کا جو درد رکھتے ہوں انسانیت کا خواتین و حضرات وہ گھر ہو یا معاشرہ ہو یا ریاست تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے ایک نظم کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم تمام بات کریں گے دینی پریڈائم میں دین ہمیں کیا کیا بتاتا ہے خواتین و حضرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے طلابت قرآن کریم کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا عطیء اللہ وعطیء الرسول یا ایہا الَّذین آمنوا عطیء اللہ وعطیء الرسول اللہ وعطیء الرسول والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا صدق اللہ العظیم خواتین عزیز سورہ نسا کی آیت نمبر 69 یہ چلاوٹ کرنے کا شرف حاصل کیا ترجمہ پیش کرتا ہوں اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے حکام ہیں ان کی اطاعت کرو اور پھر اگر کسی عمر میں تم میں باہم اختلاف ہو جائے تو اس عمر کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور جوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ سب سے بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے صدق اللہ العظیم خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب ممتاز عالم دین تعرفی کلمات میں میں کیا عرض کروں ایک دنیا آپ کی شہدائی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا اطااللہ صاحب خواتین حضرات سب آپ کو جانتے ہیں ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام پروگرام کا آغاز کریں گے ہم مفتی زبیر صاحب سے لیکن اس سے پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کس پیغمبر کے ساتھیوں کا لقب ہواری تھا صحیح جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے اللہ تعالی کوہ تور پر کس پیغمبر سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالی کوہ تور پر کس پیغمبر سے ہم کلام ہوئے تین آپشنز حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواتین عزرات صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00981 اور 982 ہمارے ایمیل ایڈرس سے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 خواتین عزرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مفتی زبیر صاحب مفتی صاحب کل کا دن بہت اہم دن پاکستان کی قومی تاریخ میں الیکشن جب آتے ہیں تو قوموں میں ایک زندگی آتی ہے ایک طاقت آتی ہے زندگی کی نوید ہوتی ہے یہ تاریخ یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام معاملات کو حکومتوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں ریاستوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں ایک ذمہ داری ہماری بھی ہوتی ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر بلکل صحیح فرمایا کہ وار ایک امانت ہے ایک شہادت ہے اور اس شہادت کو یعنی گواہی کو ادا کرنا چاہیے یہ بات خود قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے آپ دیکھئے قرآن کریم کے اندر نماز کے لئے لفظ استعمال کیا گیا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ زَكَا اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ زَكَا اسی طرح اَقِيمُ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس وہاں پر بھی اَقِيمُ اَقِيمُ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ نماز قائم کرو آپ حیران ہوں گے جو لفظ اللہ تعالی نے نماز کے لئے استعمال فرمایا یہی لفظ جا کر کہ اللہ تعالی نے شہادت کے لئے استعمال فرمایا اور فرمایا اَقِيمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ شہادت کو اللہ کے لئے قائم کرو اور آگے یہ فرمایا وَمَنْ يَقْتُمْحَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبَ کہ جو شہادت کو چھپائے گا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ گھر بیٹھے رہیں گے جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے ایک ہے کسی کے ہاتھ کا ناپاک ہونا اور اس سے کیا ہوگا ہاتھ اگر نجس ہیں آلودہ ہیں ناپاک ہیں تو جس چیز کو پکڑے گا وہ نجس ہوتی چلی جائے گی لیکن ایک ہے دل کا گناہگار ہونا تو اللہ تعالی نے عجیب لفظ استعمال فرمایا کہ شہادت کو چھپانا دل کو گناہگار کرنے کے مترادف ہے تو انسان اپنے دل کو پاکیزہ رکھے اس کے لئے شہادت کو ادا کیا جائے اس سے ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا اقیمو کا لفظ اللہ نے عبادت کے لئے استعمال کیا تو پتہ چلا کہ شہادت بھی عبادت ہے سبحان اللہ یعنی یہ آپ اندازہ لگائی اس کی حیثیت اور احمیت کا دوسری طرح بات یہ ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے بے یہ شہادت جو ہم کل دیں گے جو ہم گواہی دیں گے یہ ایک عبادت میں شامل ہے یہ بات عبادت کا درجہ ہے اور فرائض میں شامل ہے فرائض میں شامل ہے اقیمو جیسا کہ نماز کے بارے میں فرما ہے وہ فرض ہے تو شہادت بھی فرض ہے سبحان اللہ اچھا اسی طریقے سے ایک اور اہم بات ایک ہوتا ہے مسئلہ اور تقاضہ ایک فیملی کا ایک خاندان کا ایک قبیلے کا اور ایک ہوتا ہے پوری سلطنت اور مملکت کا کل مقننہ کا فیصلہ کیا جانا ہے عدلیہ کے مستقبل کا فیصلہ کیا جانا ہے جس میں ججز کیسے ہوں جس میں دستور ساز ادارے کا فیصلہ کیا جانا ہے قانون ساز ادارے کا فیصلہ کیا جانا ہے تو یہ فیصلہ یا یہ تقاضہ یا یہ لازم یا یہ ضرورت ایک فیملی ایک خاندان اور ایک قبیلے سے کروڑوں گنا زیادہ بڑھ کر ہے تو ہم اس کا کام تو کریں کہ اپنی فیملی کے لیے تقاضوں کو پورا کریں اور مملکت کو اور عالمگیر مسئلے کو چھوڑ دیں اس سے زیادہ گھٹیا سوچ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ حکومت حکمرانی خلافت یہ توحید کے بعد اہمیت رکھتا ہے یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ شرع عقائد کی ایک کتاب ہے جس کے اندر باقاعدہ متن کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ عبارت موجود ہے کہ توحید کے بعد بعد فرائض اللہ فرائض کے اندر سب سے پہلا توحید اس کے بعد عملی طور پر جو پریزہ ہے وہ ہے خلافت کا قیام ترمیزی جلد سانی کے اندر حضرت صوبان رضی اللہ تعالی کی ایک روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب لفظ استعمال فرمایا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن درد فکر اور غم کا اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما اخافو على امتی ائمت مظلین میں اپنی امت پر گمراہ حکمرانوں کے حوالے سے زیادہ خوف رکھتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت پر گمراہ حکمران مسلط ہو جائیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے تو اب بات یہ ہے گھر سے نکلنا بھی چاہیے اور اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے صالح قیادت کے لیے استعمال کرنا چاہیے صادق اور امین کے لیے استعمال کرنا چاہیے البتہ ایک چھوٹی سی بات اور جملہ مہترزہ کے طور پر بعض لوگ تاکہ یہ ریکارڈ درست رہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور درست بھی ہے ان کا کہنا کہ یہ جو ایک طرح سے مغربی جمہوریت آ چکی اس کے اندر سروں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا شیخ الحدیث کا ووٹ اور ایک عام فنکار ایک عام آدمی اداکارہ اس کا ووٹ بلکل برابر سرابر سمجھا جا رہا ہے تو یہ کیسی جمہوریت اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ ہم نے مغربی جمہوریت کو من و ان نہیں دیا ہے باقیدہ ہمارے دستور کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی دستور نہیں بنے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ خلافت ہمارا مقصود ہے عمارت مقصود ہے شورائیت کا نظام ہمارا مقصود ہے لیکن ایک پالیسی ہوتی ہے لانگ ٹرم اور ایک پالیسی ہوتی ہے شارٹ ٹرم اب یاد رکھئے مقصد ہمارا ٹھیک ہے وہ ہے لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم وہ کام نہ کر سکیں وہ نافذ نہ کر سکیں تو ہم آج جو کرنا ہے کل جو ہم نے کام کرنا ہے مغرب کے وقت جو کام کرنا ہے تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے نہیں اس پیرہ اور اس حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا فریضہ صحیح طور پر ادا کرنا ہے اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا اگر حکمرانوں کے اندر ہم اصلاح چاہتے ہیں صالح قیادت چاہتے ہیں تو کچھ ذمہ داریہ ہماری بھی ہیں اور اس شیر کے اندر ہماری صورتحال کو صحیح واضح کیا گیا ہے عمل لازمی تکمیلِ تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے صحیح ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے اب پتہ نہیں رنگین خیالات سے مراد کیا ہے آپ کی یعنی یہ خواہش میں میں سمجھ گیا آپ کی بات لیکن یہاں پر آپ نے رنگینی کی بات کی تو یہ اس رنگینی کو ہم پھر کسی اور وقت ڈسکس کریں گے لیکن جو دو تین باتیں بہت اہم اٹھائیں میں چاہ رہا ہوں اسی بات کو لے کے آپ آگے چلیں سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے لب استعمال کیا ایک کڑھن ایک تقنیف کہ میری امت کے حکمران بد کردار نہ ہوں خوف آ رہا ہے آپ کو تو یہ حکمران آتے تو ہمارے ووٹ کے ذریعے ہیں نا تو دو ہزار تیرہ کا الیکشن کل الیکشن کا دن ہے کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں مولانا نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم سب سے پہلے تمہیں آپ کو مبارک بات دوں کہ اپنی روایت کے عین مطابق آپ نے اس اہم ترین دن کے لیے قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کی اپنی سی صحیح اور کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش پر آپ کو اور آپ کے دارے کو عجر عظیم عطا فرمائے آمین جہاں تک الیکشن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اہم بات ہم یہ سمجھ لینے چاہیے کہ سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے دین سے الگ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کتابے ہوتی تھی جب ایک نبی رخصت ہوتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا تھا اور میں چونکہ آخری نبی ہوں تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے اور بڑی تعداد میں ہوں گے تو سیاست کارِ انبیاء ہے اور جب کارِ انبیاء ہوا تو معاصیت سے پاک ہوا اس لیے کہ انبیاء معاصیت سے پاک ہوتے ہیں گناہ کے کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت فرماتا ہے تو ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو سیاست ہے حکومتی کاموں کا اس کی تدبیر کرنا یہ انبیاء کا فریضہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف تو خود اللہ عز و جل نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِمْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِمْ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اللہ اکبر اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ نکالیے اور سچائی کے ساتھ داخل فرمائیے وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور اپنی جانب سے اقتدار کا اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا یہ انتہائی اہم ترین بات ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا ہے میری امت کے دو طبقے ہیں ایک علماء اور ایک حکمران اگر یہ دونوں راہ راست پر ہوں تو میری امت راہ راست پر رہے گی اور اگر ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو امت بگاڑ کا شکار ہو جائے گی ایک بڑی اہم ترین بات جس کی جانب حضرت مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ اس جمہوری نظام میں ایک شیخ الحدیث کا ووٹ اور ایک عام آدمی کا ووٹ برابر سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھیں تو بہت زیادہ فرق ہے جب شیخ الحدیث جیسی بڑی شخصیت ووٹ دینے کیلئے کسی ایک پہلو کو اختیار کرتی ہے کسی جہت پر جاتی ہے کسی رخ پر جاتی ہے تو اس کی رائے کو جو معاشرے میں وزن حاصل ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی کی رائے کو وزن حاصل نہیں ہوتا تو بظاہر کسی شیخ الحدیث کا کسی مہتبر آدمی کا کسی بڑے آدمی کا ایک ووٹ وہ ایک نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک نہیں ہوتا اس کی پیچھے ہزاروں دوسرے ووٹروں کی تائید اس کو از خود مل جاتی ہے تو اس لئے تمام ایسے لوگوں کو جو دیندار ہیں جو سنجیدہ ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو سلجے و ذہن کے مالک ہیں جن کے دل میں قوم کا درد عام آدمی سے زیادہ ہونا چاہیے ان کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور معاملات سے لا تعلق ہو کر نہ رہیں بہت اچھی بات کہ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں جو تفقیف دین کے قریب ہیں دینی معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں ان کو قومی سیاست میں ان کو آنا زیادہ ضروری ہے مبتی صاحب عام طور پر ہمارے معاشے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا جاتا آپ نے دعا فرمائی ذکر کیا اس دعا کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ یعنی کہ مجھے اقتدار کو میرا مددگار بنا ہم اقتدار کو اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو آگے بڑھا رہے ہیں اس دعا کو آگے بڑھا رہے ہیں کتنا بڑا کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے تو ایک ووٹر کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور خاص طور پر احادیث ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ایسے حکمرانوں کی بری اور مضموم صفات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جو میری قوم اور میری امت پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر وہ فیصلے اپنے ہاتھوں کے اندر لیں گے اور تمام قوموں کی قسمت اور تقدیر کا بیڑا غرق کر دیں گے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ترمیزی جلد ثانی والی وہ مشہور روایت جس میں قیامت کی علامتیں بیان کی گئیں کہ بھائی جب زکاة کو ٹیکس سمجھا جائے گا جب بیوی کی اطاعت کی جائے گی ماں کی نافرمانی کی جائے گی دوستوں کو قریب کیا جائے گا باپ کو دور کر دیا جائے گا گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی جب علم اٹھا لیا جائے گا امانت اٹھا لی جائے گی وہاں ایک عجیب لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کان زعیم القوم ارزلہم جو قوم کا لیڈر ہوگا وہ سب سے گھٹیا اور زلیل ترین انسان ہوگا اور وہ زلیل ترین انسان قوم کا جب لیڈر بن جائے گا تو وہ زلالت اور گھٹیا پان اپنا دکھائے گا تو اب ہمارے ہاتھوں کے اندر اپنی سی جتنی استطاعت موجود ہے کہ ہم بوٹ کی پرچی ڈال کر کے کیا زلیل ترین انسان کو منتخب کرنے جا رہے ہیں مسلط کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا صالح ترین انسان کو اور پھر مجھے اور آپ کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے خطبوں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اجتماعات کے موقع پر خطبات کے موقع پر جو دعا کرمائی اس کے اندر ایک لفظ تھا اے اللہ ہم پر وہ لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں یا اللہ ہم پر وہ لوگ مسلط نہ کرنا جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرتے ہوں جو ہمارے چھوٹوں پر شقت نہ کرتے ہوں جن کے دلوں کے اندر رحم نہ ہو حضرت حجر کی ایک روایت کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غم کے لہجے کے اندر فرمایا درد دل کے ساتھ فرمایا تم دیکھو کہ میرے بعد ایسے حکمرانوں کو جو اقرب پرور ہوں گے جو دوسروں کو کے اوپر اپنے لوگوں اور اپنے آئیزہ کو ترجیح دیں گے پھر فرمایا فصبرو فصبرو تم صبر کرنا حتیٰ تلقونی الحوض یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم سے میری ملاقات ہو جائے گی یہ جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت کے اندر فرمایا وساد القبیل تفاسقهم قبیلے کی سرداری فاسق کے ہاتھ کے اندر آ جائے تو میری قوم کا کیا حال ہوگا یاد رکھنے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں نہیں متعدد حدیث کے اندر اس کڑھن کا اظہار پر مارے ہیں آج ہوتا کیا ہے میرا تاجر اور دکاندار جس کو کیشئر بنانے پر راضی نہیں ہے اس کو ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے جس کو ہم اپنے دکان کا حساب کتاب دینے کے لیے تیار نہیں اس کو آڈیٹر جرنل کی ہم پوسٹ پر فائز کر دیتے ہیں جس کی صورتحال یہ ہے کہ جس کی اپنی صحت خراب یعنی چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی وہ وزیر صحت بن جائے جس کا اپنا حال یہ ہے کہ اس کا ایمان بالکل ختم اس کو ہم اپنے ایمان حوالے کر رہے ہیں اپنے فیستے حوالے کر رہے ہیں تو عجیب و غریب بات ہم ٹھیلے کا حساب جس کو دینے کے لیے تیار نہ ہوں ہم ریڑی کا حساب دینے کے لیے جس کو تیار نہ ہوں جس کو ملازم رکھنے کے لیے تیار نہ ہوں اس کو پوری کی پوری امت اور پوری سلطنت کا وزیر مشیر لیڈر قومی اسمبلی کا رکن صوبائی اسمبلی کا رکن ہوں اس کو منتخب کرنے اس سے زیادہ غلط فیصلہ کیا ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن کا اگر صحیح مستعق آج ہم نے پیدا کروانا ہے اس پر عمل کروانا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوی فکر کو پاکستان کے اندر ہم نے نافذ کرنا ہے تو اپنی سی استطاعت کے مطابق کوشش ضرور کرنی چاہیے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے ہم نون پولٹیکل لوگ کسی سے ہمارا تعلق نہیں ہر ہر حلقے کے اندر ہمارے اس پیام سبح پروگرام کا یہ پیغام ہے کہ ہر ہر حلقے کے اندر صادق امین اور کرپشن سے پاک اقربہ پروری سے پاک جس کے دل کے اندر وطن کی محبت ہو قوم کے بارے میں جس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ ہو جو اسلام کے خلاف قوانین بنانے کا جذبہ نہ رکھتا ہو ان جیسے صالح افراد کو گوٹ دیں اور ان کو منتخب کر کے سامنے دائیں سبحان اللہ ہماری محبتوں کا مرکز پاکستان ہے جو گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے اس کا مرکر صرف پاکستان پاکستان کیونکہ یہ مملکت خداداد ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وجود میں آیا یہ تمام جو گفتگو ہو رہے ہیں خواتین و حضرات صرف یہ گفتگو برایا گفتگو نہیں ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو اللہ تعالی اور ہمارا دین ہم پر آئے کر رہا ہے کیا ہم اس ذمہ داری سے کما حق کہو عدہ برا ہوں گے کل یہ ہے پیغام ہمارے دین کا اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام ہونا چاہیے وہ لوگ آئیں جسے ہم کہتے ہیں صالح قیادت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ ہم جسے ووٹ دے رہے ہیں اس کے ماضی کو نہ دیکھیں اس کا ماضی کیا ہے کیا یہ کرپٹ ہے کیا یہ زندگی میں بدکار رہا اور کیا یہ میرے لیے اور معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگا کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں دین جس کا تقاضہ کرتا ہے جس قیادت کا کیا یہ اس کا اہل ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شہادر ہوتی ہے جو گواہی یہ امانت ہوتی ہے اور امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو یہ ذمہ داری ہماری ہے خواتین حضرات اس پر جانا ہے برک کے جانے واپس آئیں گے جہاں بات کٹی ہے وہیں سے بات شروع ہوگی اور ہم بات یہ رکھیں گے سامنے چند سوالات کہ ایک شخص جو اپنے کردار میں پختا نہیں ہے اس کو ہم سیاسی تاثر کی بنیاد پر کیوں ووٹ دیتے ہیں ہم ذات برادری کی بنیاد پر کیوں ووٹ دیتے ہیں جب پتا ہے ہمیں کہ ہمارا قرآن کنڈم کرتا ہے اس عمل کی مفتی صاحب نے جو بات فرمائی اس میں ایک جملہ اور جو آپ یہی حدیث اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ تو بات یقیناً زبردست بات آپ نے بیان فرمائی ایک جملہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ایسا کرے گا نہ تو اس کے فرائض قبول ہوں گے اور نہ اس کی نوافر قبول ہوں گی ایسے ہی مفتی صاحب خواتین حضرات ایک بریک اللہ وہ ایک برق Response لا ایله الا ہم اگلے کل خدس اللہ وہ ایک برک اللہ وہ ایک برک لا ایله الا ہم اگلے کل خدس ویلکم بیک خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور محترم مولانا عطا اللہ صاحب خواتین و حضرات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان میں انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے قومی انتخابات ہو رہے ہیں بہت اہم دین ہے ہماری قومی زندگی کا اور ہمیں اپنا اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہے موضوع ہمارے آج کے پروگرام کا الیکشن دو ہزار تیرہ اور ہماری ذمہ داریاں بنیاری گفتگو ووٹ دینے کے حوالے سے پران منتخب کرنے کے حوالے سے سامنے آئی عطا اللہ صاحب میں جو بات کی بہت اہم بات کہ سیاست دین کا حصہ ہے سیاست کو الگ نہیں چھوڑا جا سکتا توہید کے بعد خلافت کا قیام خلافت کا مطلب حکومت ہے یہاں پر حکمرانی ہے جیسے ہم نے آج آغاز میں جو بات کی تھی بلکہ جو تلاوت کی تھی جس آیت کی وہ آیت کیا تھی رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے حکمران ہیں نا ان کی بھی اطاعت کرو ہم مٹی بننے کے لیے اپنے حاکم کو منتخب کر رہے ہیں اللہ تعالی نے کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر آیت کر دی ہے ہماری شہادت جھوٹی نہیں ہونی چاہیے یہ وکالت ہے یہ شفاعت ہے یہ امانت ہے امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے خواتین حضرات سیاسی اصبیت بعض مرتبہ ذات برادری نسل اس بنیاد پر ووٹ دیے جاتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ کیا ہمیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ستر میں پہلا انتخاب ہوا تھا پاکستان میں نائنٹین سیونٹی کے بعد جو انتخابات کی ایک تاریخ ہے اس میں ہم نے ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ دیئے نتیجہ سامنے نہیں آیا وہ جو آنا چاہیے تھا کردار دیکھا جائے کہ یہ جس شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس شخص کی اہلیت ہے اس میں یا نہیں اور بہت ساری باتیں سیاسی اصبیت اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال خواتین حضرات کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ کس پیغمبر کے ساتھیوں کا لقب ہواری تھا صحیح جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن دازے انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد ہوگی اور صحیح جواب بھیجنے والے کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے اللہ تعالی کوہ تور پر کس پیغمبر سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالی کوہ تور پر کس پیغمبر سے ہم کلام ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00981 اور 982 ان نمبرز پر کال کر کے آپ مفتی زبیر صاحب اور عطالو صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ps.atdunyatv.tv اور ہمارا ایس ایمس کا نمبر ہے 3031 مفتی زبیر صاحب سکھ کی طرف میں جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات کریں بہت اہم موضوع جب ہم ووٹ دیتے ہیں پاکستان میں ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں جو انتخابات ستن سے لے کے اب تک ہو رہے ہیں محسوس یہ ہوا کہ ہم نے خاندان کو رشتہ داریوں کو نسل کو رنگ کو برادری کو اہمیت دی جو کہ خلاف دین ہے خلاف دین ہے ہماری امت جو کلمہ تیبہ پڑھ رہی ہے یہ امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس عمل سے کیوں جڑی ہوئی ہے کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے بلکل آپ نے صحیح مرض کی طرف اشارہ فرمایا صورتحال یہ ہے کہ کہیں لسانی عصبیت ہے کہیں پر سیاسی عصبیت ہے کہیں برادری عزم ہے اور اسی برادری عزم نے معذرت کے ساتھ ہمارے یہ ملک یہ وڈیرے یہ نواب اور یہ جس قدر ہمارے پاکستان کے اندر کلچر چل چکے ہیں انہی کی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے آج پوری قوم ان جیسے غلط فیصلوں کا کی سزا بھگت رہی ہے وہ چاہے ستر کی صورتحال ہو چاہے ستتر کی صورتحال ہو اس کے اندر یہ ہوا اب آپ یہ دیکھیں اگر ہم ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ اور اگر ہم شریعت اسلامیہ خلقہ راشدین کی مثالوں کو سامنے رکھیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو چکے ہیں ابن عباس حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس جیسے بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ اکرام ان کی چار پائی کے اردگرد ہیں زخمی ہونے کے بعد ان کو تخت کے اوپر آ کر کے لٹایا گیا اب ان سے جس وقت حکیم نے آخری وقت میں کہا کہ اب بچنے کا امکان نہیں ہے شاید شہادت مقدر ہو جائے گی تو کسی نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بیٹے ابن عمر کو منتخب کر لیجئے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی سب سے پہلے بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اگر یہ حکمرانی کوئی اعزاز ہے تو بس کافی ہو گیا ہے خطاب کے ایک بیٹے کے اندر آ گیا ہے میں اس کو نسل در نسل نہیں چلانا چاہتا ہوں اور اگر یہ ذمہ داری ہے اور حقیقت میں یہ ذمہ داری ہے جو حساس اور نازک ترین ذمہ داری تو خطاب کی نسل کے گلوں کے اندر میں اس ذمہ داری کا توق ڈال کر کے نہیں جانا چاہتا ہوں اچھا اصول کیا برامد ہوا کہ کبھی بھی آپ اس طریقے سے اپنی ذات پات کو اپنے جو اقربہ ہیں ان کو ترجیح دے کر کے ووٹ یا انتخاب یا تولیت کا اختیار ان کی طرف مفوض نہیں کر سکتا یعنی حکمرانی خاندان میں نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی یہ دین کہہ رہا ہے یہ دین کہہ رہا ہے پھر ایک اور بات انہوں نے ارشاد فرمائی فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ مناؤں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی پتا نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طلاق دی تھی لیکن اس طلاق کا جو طریقہ تھا وہ مشغرے کے ساتھ تو حالکہ ابن عمر اتنے عظیم انسان لیکن بعد ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں ابن عمر کو منتخب نہیں کروں گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت و کردار کا مطالعہ کریں تو صحابہ اکرام میں سے یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے اندر معروف و مشہور ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت پاروک عظم رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آپ حضرت علی کو دیکھ لیجئے آپ حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجئے یہ صورتحال چلتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر بناتے تھے خفیہ طور پر اس کی نمازوں کا جائزہ لیتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے جو نماز کو چھوڑ دے گا وہ نماز کے علاوہ دیگر معاملات کو تو بطریق علا چھوڑ دینے والا ہوگا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حزیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا جا کر کے مشورے کیا کرتے تھے امانت و دیانت کا جائزہ لیا کرتے تھے تب جا کر کے اس کو زیلی گورنر اور عامل مقرر کیا کرتے تھے تو اب بیچ میں جب الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی بات تھی تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کچھ سیکلر ہمارے حضرات نے کہ جی یہ صادق و امین اور پنا چیزیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو ایک بات جانتے ہیں جو خدا کا وفادار نہیں وہ بندوں کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا ہے جو بنیادی ارکان اور دین اسلام کے بنیادی اجزہ کا انکار کرے یا اس سے تعارف نہ رکھے تو وہ قوم کا وفادار کیسے ہوگا تو اب گزارش یہ ہے قوم کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی یہ عام طور پر مشہور و معروف جملہ ہے یہ کام ہم نہ کریں پہلے یہ کام ہوئے پنجوں مانویں صحیح اخفل سڑے دے یا بادشاہ اپنا ہی بندہ نے اس کلچر سے خدارہ آج ہم دست وستہ گزارش کرتے ہیں قوم کو باہر نکلنا چاہیے بالغ نظری پہ کوششن مارک نہ لگوائیں اپنی سنجیدگی کا احساس کریں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنجیدہ اور باوقار افراد کو منتخب کریں یہ قوم کی امانت ہے آپ کے اوپر بچے کے حقوق کو تلف کروگے بیوی کے حق کو تلف کروگے قیامت والے دن سوال ہوگا اور اٹھارہ کروڑ انسانوں اور مسلمانوں کے حقوق کو تلف کروگے خدا کی طرف سے سوال نہیں ہوگا اس سے زیادہ حساس ترین ذمہ داری کوئی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی والی بات کو میں دوبارہ دہراؤں گا آج ہمیں اب بالغ نظری کا میچور پنے کا پختہ نظری کا اور بصیرت کے ساتھ تعمیری قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ بصیرت یہ اعتدال یہ تعمیر سازی اسی وقت ہوگی جب ہم ان تمام عصبیتوں سے نکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ارے ان بدبودار نعروں کو چھوڑ دو یا للانصار و یا للمہاجر کا جب ایک غزوے کے موقع پر نعرہ لگایا گیا فرمایا کہ اس بدبودار نعرے کو چھوڑ دو اور بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے بیمار تھے دو صحابہ کو فرمایا مجھے کندوں کا سہارہ دو جہاں پر یہ آواز اٹھی تھی وہاں گئے اور جا کر کہ خطبہ دیا سب صحابہ اکرام نے استغفار کیا اور ایک دوسرے سے معافی طلب کی پھر ہوا کیا ایک روایت کے اندر عجیب بات آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں فضاء کے اندر ایک ہوا چلی اور اس ہوا چلنے سے بدبو آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے وہ جو ایک عصبیت کا نعرہ لگایا گیا تھا اس کی وجہ سے خدا نے آسمان کی فضاء کو بھی مقدر کر دیا ہے یہ بدبودار فضاء جو ہمیں اس وقت محسوس ہو رہی یہ اس وجہ سے ہے اور آج ہم عصبیت کی بنیاد پر سلطنتوں کے فیصلے کریں گے اس لیے یہ ہمارے بالغ نظری کا آج سوال آ چکا ہے اس کو حساس طریقے سے لینے کی ضرورت ہے اور صحیح اور صالح قیادت کے انتخاب کے لیے ہمیں عملی طور پر صحیح کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تعصف سے پاک یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پنجاب کا آدمی ہے کیونکہ میں پنجاب کا ہوں تو میرے لیے بہت اہم ہے اگر میں کے پی کے کہوں تو میرے لیے کے پی ایک پتھان بہت اہم ہے اسی طرح سندھی بلوچی وغیرہ وغیرہ کچھ کارلز دے لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 جی اسلام علیکم علیکم السلام محمد شاہد بات کر رہا ہوں ملیکشیہ سے میں اکثر آپ کا پروگرم بڑے شوق سے دیکھا کرتا ہوں سر محبت آپ کی سر کیا سوال ہے جی جی میرا سوال سوال اچھلی میرا کوئی نہیں ہے اچھا میں صرف آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ارے سر آپ کی بڑی محبت بڑا 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 کرم آپ کا بہت کرم آپ اگلی کال لیتے ہیں ہم اللہ آپ کو اچھا رکھے اللہ آپ کو اچھا رکھے اگلی کال اسلام علیکم ہلو سر فرمائیے میں امجد بات کر رہا ہوں کینیڈا سے جی سر امجد صاحب سر بولیے بولیے سر میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے جو سیاستدان لون ہیں اگر یہ سچے دل سے اللہ کو ایک مان لیں اور امانداری سے اپنا کام کریں تو ہم انہیں ووٹ دینے میں بھی ہمیں پوشی ہوگی اور انگلے پانچ سال تک ہم ان کو برداشت نہیں کر سکیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو بہت اچھا یہ آپ کا کمنٹ ہے اور اس کمنٹ کو رکھتا ہوں میں مولانا عطا اللہ صاحب کے سامنے لیکن آپ کی اجازت تو ایک سوال اور لے لوں میں کم از کم ایک سوال اور کیونکہ بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں جی اسلام علیکم ہل سر یہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا سر ٹی وی کی آواز بند کر دیں میں اپنی آواز خود سن رہا ہوں ہلو اسلام علیکم جی وی اسلام آنیا پھر میں بشرا بات کر رہی ہوں کراچی سے جی فرمائی جی میں آپ کا پروگرام بہت شاف سے دیکھتی ہوں اور اس وقت میں چونکہ اسکول کی آج آف ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں بڑی کہ یہ جو آپ نے ظاہرہ آج کا موضوع الیکشن کا ہے جی تو اس حوالے سے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بتا چلے کہ ہمارے سامنے کس کو ہم رول موڈل کس کو سمجھیں کس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے ابھی تک میں ذہنی طور پر نہیں سمجھ سکی کہ کس کو ہمارا جانا چاہیے ایک صحیح ہم کس کو چوز کریں ہمارے سامنے کوئی رول موڈل تو ہونا کس کو ہم آئیڈلائز کریں اور آگے چلیں دیکھیں ایک بات تو یہ کہ ہمارا پروگرام بلکل غیر سیاسی ہے علماء کرام یا تشریف فرما ہے اصول اصول جو دین دے رہا ہے وہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان اصولوں پہ پرکھیں اور اپنا رول موڈل خود بنائیں ان اصولوں پہ جو قرآن کریم اور ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے سیاست دین کا جزوے لا ینفق ہے دین کے ساتھ چل رہا ہے مولانا اس وقت تک جو گفتگو بھی ہے اور اس میں ہمیں جو آیت آپ نے پڑھی تھی شروع میں سورہ نساء کے اس میں اگر تمہارے درمیان ایک چیز مختلف فی ہو جائے ایک سے زیادہ رائے بن جائے تو کیا کرو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اس وقت ہم اسی صورتحال سے دو چار ہیں کہ ہم کیا کریں جیسے کہ وہ محترمہ پوچھ رہی تھی کہ ہم کسے منتخب کریں تو اس کے لئے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہئے اب جہاں ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تمہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جنہیں اللہ اقتدار دے گا جنہیں حکومت بخشے ان کی صفات بیان کر رہے ہیں الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُ الصَّرَاتْ وَآتَوَ الزَّكَاتْ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُفْ وَنَحَوْ عَلِى الْمُنْكَرْ وَللَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ اسی بات کو آگے لے کے چاہئے آپی کی بات سے جن کو اقتدار ہم دیں گے سوال ان کا یہ ہے کہ اقتدار نہیں دیا یہ سورہ حج کی آیت نمبر اکتالیس جو آپ نے تلاوت کی ابھی اقتدار نہیں ملا ہم مجھے منتخب کرنا ہے آپ کو یا آپ کو میں یہ ایرز کر رہا ہوں کہ ان چار چیزوں کو ہمیں منشور یہ ہے قرآن نے جو منشور دی ہے نا ان چار نکات پر مبنی ہے ان کے فرائض یہ ہوں گے ان کے فرائض یہ ہوں گے لیکن میں انتخاب کیسے کروں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کا انتخاب کر رہے ہیں کیا وہ ان چار نکات کو اہمیت دینے کیلئے تیار ہے بہت اچھی بات اس کی ترجیحات میں ہے اگر وہ اس کو اہمیت دینے کیلئے تیار ہے تو جس درجے میں وہ اہمیت دینے کیلئے تیار ہے اس درجے میں وہ سب سے زیادہ اولا ہے کہ ہم اس کو منتخب کریں بہت اچھی بات تو اس لیے یہ جو چار نکات ہیں اقامت سرات یعنی نظام عبادت اقامت زکاة یعنی نظام مالیات و اقتصادیات تو سارے نظام اس کے تحت آ جاتا ہے پھر بہت جامع لفظ کہ معروفات کو پھیلاؤ اور منکرات سے روکو تو پورا کا پورے نظام اسلام اس کے اندر آگئے نیکی کو پھیلاؤ اور برائی روکو آپ اندازہ لگائیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تقابلی جائزہ پیش کرتا ہوں کہ حکومت اور غیر حکومت میں کیا فرق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات حکمران سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے بھی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اور جمعہ کے خدبے میں ہم سنتے ہیں السلطان ظل اللہ فی الارض من احانہ اللہ من احانہ سلطان سلطان اللہ فی الارض احانہ اللہ تو یہ جو اقتدار ہے یہ اللہ کا سایہ ہے اس کے ذریعے مظلوم کی دادرسی ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی نبوت کی زندگی بنفس نفس خود ہیں لیکن مکہ میں ہیں وہاں اقتدار دوسروں کے پاس ہے اور دس سالہ زندگی جو مدینہ میں ہیں دونوں کے درمین ذرا تقابل کیجئے تیرہ سالہ مکی اور دو سالہ تقریباً مدنی پندرہ سال کے بعد کل اساسہ کیا ہے تین سو تیرہ افراد جو بدر میں ہیں پھر ایک سال کے بعد کتنے ہیں ایک ہزار جس میں سے تین سو منافقین اور سات سو حقیقی پھر تین سال کے بعد کتنے تین ہزار ہو جاتے ہیں پھر کتنے ہیں جب فتح مکہ کی لی جاتے ہیں وہ دس ہزار ہو جاتے ہیں پھر تبوک کے موقع پر تیس ہزار ہو جاتے ہیں پھر اللہ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ پہلے حضور جاتے تھے قبائل کے پاس اب قبائل جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کر احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا ہم نے اسلام قبول کر لیا یہ جو دس سال کے اندر اسلام کو اتنی تیز رفتار ترقی ملی ہے یہ اسی حکومت کی برکت سے ملی ہے مدینہ منورہ کے اندر ریاست قائم ہوئے ملکہ نا یہ بات بہت اہم آپ نے فرمائی اور تمام رشد و ہدایت کے سوتے پھوٹتے ہیں وہیں سے لقت کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ لیکن تیرہ برس جو آپ نے بات کی نا تیرہ برس مکی دور میں تزکیہ ہوا وہ افراد تیار ہوئے ہیں جنہوں نے مدینہ میں پہنچ کر مدینہ پہنچ کر یہ افراد تین سو تیرہ میں ڈھلے اور تین سو تیرہ میں پھر وہ یدخلون فی دین اللہ افواجہ وہاں تک بات پہنچی قل جا لقو وزاق الباطل ان الباطل کانا زہوقہ ایک دین کا کام نہیں ہے ہوواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لگزرہواللدین کل وقفہ باللہ شہیدہ ایک دن کا کام نہیں لیکن کیا ہم نے میں پروگرام یہاں روک رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے قرآن دازی بھی ہوگی اور مجھے قول بھی سنانا ہے کل بھی آ دونوں حضرات تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ جہاں بات کٹ رہی ہے وہیں سے بات ہم شروع کریں گے ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت دیں آپ فرمایے ملک کے درد دل رکھنے والے اہلِ بصیرت کچھ علماء نے ایک خط بھیجا ہے جس میں دو تین بڑی اہم باتیں کہیں ہیں آج جمعہ کا دن ہے تو انتخابِ صالح کے لیے ایک بات انہوں نے فرمائی جیسا کہ مفتی طیب صاحب مفتی زاہد صاحب وغیرہ حضرات نے بچیا جمعہ کے اجتماعات میں آج کے دن دل سوزی سے دعا کرائی جائے ہفتے کے دن گیارہ مائی کو فجر کی نماز کے بعد دعا ہو ہفتے کے دن مساجد اور مدارس میں آیتِ کریمہ کا ورد کرا کر کے خاص طور پر دعا کرائی جائے پتہ یہ چلا کہ رجوعِ اللہ بھی ہو اور صالح قیادت کے انتخاب کے لیے اپنی سی سعی اور کوشش بھی ہو رجوعِ اللہ کے لیے آج کے دن سورہِ کحف بھی بہت مفید ہے سورہِ فتح کی تلاوت بھی بہت مفید ہے آیتِ کریمہ کا ورد کل ہماری خواتین کو بوڑھوں کو بزرگوں کو جوانوں کو گھروں کے اندر کرنا چاہیے آج جمعہ کے دن بھی دل سوزی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے علماء جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں ائمہ اور خطبہ جو سن رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں رو رو کر کے مانگیں کیوں اس کی بنیاد پر ہماری اس مملکت کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے اور آپ کی گفتگو کا آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم آج جمعہ کی نماز کے بعد اور صبح فجر کے بعد اجتماعی توبہ کا احتمام کر لیں بہت اہم بات کہ اجتماعی توبہ جزا کر لیں ہم سے بہت غلطیاں ہوں جی ہاں بے شک بے شک اے اللہ ان گناہوں کا اثر ہمارے اس انتخاب پر نہ ڈالنے دینا ہم نے بہت سارے جرائم کیے آج آپ کے دربار کے در ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں گڑ گڑا کر کے جمعہ کے اجتماعات کے اندر اجتماعی طور پر دعائیں کی جائیں رجوع اللہ کی بڑی سخت ضرورت ہے بڑی سخت ضرورت ہے مفتی صاحب یہ بہت اہم نازک معاملہ اور بہت حساس اس پر ہم کل تفصیل سے بات کریں گے جہاں بات کٹ رہی ہے وہی سے ہم کل بات شروع کریں گے قرآن دازی کر لیتے ہیں اس وقت مولانا کیوں چلی آپ پرچی نکال دیجئے میں چاہتا تھا کہ آپ اعلان کریں لیکن مفتی صاحب کو پرچی دے دیجئے مفتی صاحب کیونکہ مولانا سینئر ہیں ہمارے بزرگ ہیں میں چاہتا تھا کہ آپ اعلان کریں یہ ہیں فیصل یونس کراچی سے فیصل یونس صاحب کراچی سے فیصل صاحب آپ کی خدمت میں ہو کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں یہ کتابوں کا توفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے آج کی بات قول حکمت و دانش سے بھرپور یہ قول ہوتا ہے جسے پروگرام روز ختم کرتے ہیں نحج البلاغہ سے ہم لیتے ہیں اور قول ہے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی قیمت اس کے اچھے آمال ہیں آدمی کی قیمت اس کے اچھے آمال ہیں مجھے ایک اور قول یاد آیا حضرت علی مرتضی ہی تھا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ کرم اللہ وجہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے آمال بہترین ہیں ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ